ڈیار آج میں آپ کے ساتھ سینسی تحقیقات کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس میں مغرب کا کتنا کردار ہے اور مسلم امہ کا کتنا کردار ہے اور سینسی ترقی اور تحقیقات اور ٹیکنالوجی ترقی میں دنیا میں مغرب کا کتنا کردار ہے اور حصہ ہے اور مسلم امہ کا کتنا کردار اور حصہ ہے دنیا میں اس وقت دو سو سے زیادہ ممالک موجود ہیں اور ان میں سے کچھ نیم خودمقدار جاستے بھی موجود ہیں ان میں سے ایک سو ترینوے جو ممالک ہیں اقوامی متحدہ کے باقیتہ رکن ممالک ہیں ان ممالک میں سے بیس ممالک ایسے ہیں جو امیر ترین ممالک کی لسٹ میں شامل ہے اور ان کا ایک گروپ ہے جسے جی ٹونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں دنیا کی چونسٹھ فیصد عبادی بستی ہے عالمی پیداوار جو ہوتی ہے دنیا کی اس کا اسی فیصد ان کے ہاتھ میں ہے اور پچھتر فیصد جو عالمی تجارت ہے وہ بھی یہی بیس ممالک اس کے مالک ہیں پوری دنیا میں سرکاری اور غیر سرکاری دارے یونیورسٹیاں سائنسی اور ٹکنالوجی اور سنتی ریسارچ میں جو اخراجات پوری دنیا میں ہوتے ہیں اس رقم کا بیانوے فیصد جو ہے یہی بیس ممالک خرچ کرتے ہیں اور ستاسی فیصد جو سینسدان دنیا میں ترقی کر رہے ہیں تحقیقات کر رہے ہیں جدید ان ٹکنالوجی کے ایکسپارٹ ہیں ان کا تعلق بھی ان بیس ممالک سے ہی ہے اور وہی یہاں جو ریسارچ کر رہے ہیں اور دنیا میں فالٹ رول ادا کر رہے ہیں سینسی ترقی کے حوالے سے دنیا میں جتنے بھی سینسی اجادات دریافتیں تحقیقات اور تجربات ہیں ان میں سے بیانوے فیصد ان ممالک کے سینسدان مصروف عمل ہیں اور انہی کا ایک کردار ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان جو جی ٹونٹی کا جو گروپ ہے ان میں سے دس ممالک ایسے ہیں جو ان سے بھی زیادہ ان چیزوں پر سینسی تحقیقات پر خرچ کرتے ہیں اور ان میں سے اسی فیصد یہی دس ممالک خرچ کر رہے ہیں اور جو اخراجات ساری دنیا کر رہی ہے ان میں سے جو اسی فیصد جو رقم ہے یہی دس ممالک کر رہے ہیں ان تمام جو جی ٹونٹی ہے یا ٹین ممالک کا گروپ ہے ان میں سب سے زیادہ جو ملک ہے وہ امریکہ وہ سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور وہ اپنی کل عمدنی کا دو اشارہ سات فیصد خرچ کرتا ہے جبکہ اس کی جو سینسی رجحان رکھنے والی عبادی ہے وہ اٹھائیس فیصد ہے یہ رقم اکیلہ امریکہ جو خرج کر رہے ہیں وہ عالمی اخراجات جو سینسی ترقی اور ٹکنالوجی اور دریافتوں اور تحقیقات پر ہو رہی ہے اس کا حصہ جو ہے تیس فیصد ہے امریکہ کے بعد سب سے بڑی سپر پاور چین ہے وہ بھی اپنی فوجی عمدنی کا قومی عمدنی کا دو شہریاں سات فیصد خرج کرتا ہے مگر اس کی جو دنیا کی سینسی خرجات پر جو حصہ ہے وہ بیس فیصد ہے جبکہ امریکہ کا اٹھائیس فیصد ہے اور اس کی جو سینسی خاندہ آبادی ہے وہ دس فیصد ہے جبکہ امریکہ کی اٹھائیس فیصد ہے اور چین نے دوہزار پچیس تک پندرہ فیصد تک اپنی آبادی کو سینسی خاندہ بنانے کا ٹارکٹ رکھا ہوا ہے سینسی خاندگی جو ہوتی ہے اس سے مراد دنیا میں یہ لی جاتی ہے کہ وہ لوگ سینسی طریقوں کا علم رکھتے ہوں تجزیہ کر سکتے ہوں اور تجزیہ کر کے مسائل کے حل کو ان کے ذریعے لاغو کرتے ہوں ہر سال جو چین ہے وہ اپنے بجٹ میں اٹھارہ فیصد جو سینس اور ٹکنالوجی کا بجٹ ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے لگتا ہے کہ سینسی تحقیق و ترقی میں یہ امریکہ سے بھی آگے نکل جائے گا بدقسمتی سے یہ جو جتنے بھی مالک ہیں جی ٹین یا جی ٹونٹی اور جن کا سینس اور ٹکنالوجی کے حوالے سے بہت بڑا خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کا دنیا کی ترقی میں بہت بڑا حصہ بھی ہے ان میں کوئی بھی اسلامی ملک شامل نہیں ہے اگر سینس اور ٹکنالوجی کے اخراجات کو دکھا جائے تو سب سے پہلے جو خرچ کرنے والا ملک امریکہ ہے اس کے بعد چین کا نمبر آتا ہے پھر جاپان، جرمنی، فرانس، برطانیہ، روح، جنوبی کوریا، کنیڈا، برازیل، اٹلی، ہندوستان، اسٹریلیا، سپین اور نیدر لینڈ کا نام شامل ہے اب مسلمان مالک کے صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان کا سینسی ترقی میں کیا کردار ہے اور وہ کتنے اخراجات کرتے ہیں ملیشیا مسلمان مالک میں سب سے زیادہ سینس اور ٹکنالوجی پر خرچ کرتا ہے وہ کول آمدنی کا ایک شرح سات فیصد خرچ کرتا ہے ترکی جو ہے وہ ایک فیصد خرچ کرتا ہے تیونس زیرہ شرح چھے فیصد مراکش اور مصر زیرہ شرح سات فیصد سب سے تیل سے مالا مال جو امیر ترین ملک ہے وہ افریقہ کا مسلمان ملک نیجریہ وہ زیرہ شرح دو فیصد اور سب سے امیر ترین جو اسلامی ملک کوئیت ہے اور وہ وحد ایٹمی طاقت مسلمان ملک پاکستان جو ہے وہ زیرہ شرح تین فیصد خرچ کرتا ہے اور پاکستان کی سائنس اور ٹکنالوجی کی وزارت بھی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے سائنس اور ٹکنالوجی کے لیے بجٹ میں بہت کم رکم رکھی جاتی ہے عبادی کے لیے آس سے بڑا ملک جو انڈونیشیا ہے وہ زیروہ شرح آٹھ فیصد خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد اگر یہ دکھا جائے کہ دنیا میں سائنسی تحقیقات کرنے والے ملک جو ہیں ان کی عبادی کا تناسب کیا ہے کہ وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ سائنس سے منسلک ہے اس وقت اسرائیل میں ایک ملین کا مطلب دس لاکھ عبادی میں سے آٹھ شہر یا دو سو پچیس لوگ جو ہیں وہ سائنس کی تحقیقات سے بابستہ ہیں یہ شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے جبکہ پاکستان میں دس لاکھ کی عبادی میں سے صرف پینتالیش فیصد ہیں جو سائنسی تحقیقات سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ہندوستان میں یہ تعداد ایک سو چھپن ہے اور سائنسی سائنس پر خرچ کرنے اور تحقیقات کرنے والے جو خرچ کرنے والوں مالک کوئی رنکنگ ہے اس میں ہندوستان کا ساتوہ نمبر ہے جبکہ پاکستان کا نمبر ستائیس ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ دوہزار آٹھ سے سائنسی ریسارچ پر جو رقم ہے بجٹ میں مسلسل کم کی جا رہی ہے توانائی آبی وسائل سائنسی سنتی اور ٹکنالوجی تحقیقات پر کرنے والے جو سولہ ادارے ہیں ان کا کل بجٹ جو ہے ضرور اشاری 99 فیصد ہے اور یہ مسلسل کم ہو رہا ہے یہ انتہائی کلیل رقم ہے اور جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ دنیا میں سائنسی تحقیقات اور ٹکنالوجی کی ترقی میں ہمارا کیا کردار ہے اور ہمارا کیا حصہ ہے ڈیئر ویورز اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ